اسلام علیکم فرنس کیا حل چال ہیں امید کرتوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں کی دو ہوں گے ساتھ تو جی سب سے پہلے فٹا فٹ سے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمیں کریں لیکن موسٹی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں تو جی فرنس جس طرح کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جی جیسے ہی سٹیٹ اوفیشل گیسٹ کا وہ کہتا ہے نشہ اترنے والا ہے تو نشہ اترتے ہی آپ کو دوبارہ سے وہی ہستی مسکراتی ہوئی نینہ سے دوبارہ روتی سوسائیڈ بیمار نینہ نظر آئے گی اوف کورس میں نے میں نے کہا اور وہ بات ہوتی نا تو دیکھ لیں آج نینہ کو دوسرا کے تیسرا دن ہوئے اور جی اس کے وہ کہتا ہے نا ڈرامے سٹارٹ ہو گئے ہیں اب جی وہ بچاری کل بے ہوش ہو گئی تھی اس کو امرجنسی لے گئے تھے مصر ربینہ نے بتایا ہے کہ اتنی طبیت خراب ہو گئی تھی انار کھا رہی ہے انار کھا رہی ہے بھئی خیر انار سے یہاں گایا وہ سالی بے ہوش بعد میں ہوئی ہے انار پہلے کھایا ہے اس کی امہ نے بولا کہ میں انار کھا رہی ہوں وہ دوائیاں کھاتی ہے یہ کھاتی ہے وہ کھاتی ہے کیا تھا یہ مطلب کہ پہندی سیدھی اس کو پتا تھا کہ میں بے ہوش ہونے والی ہوں پہلے سے اس نے دوائیاں کھانی سٹارٹ کر دی تھی انار کھانا شروع کر دیا تب واہ 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 ان لوگوں کے ڈرامے قسم سے میں کہتے ہوں یہ لوگ تو سکرپٹ لکھنا شروع کر دیں یہ لوگ سکرپٹ لکھنا شروع کریں یہ لوگ سکرپٹ لکھنا شروع کر دیں یہ لوگ اچھی کوئی فلم انڈسٹری پنا لیں کیوں وہ کہتے ہیں ساری ایکٹریس ہیں تو ان کے پاس خود ہیں خود یہ لوگ ایکٹریس ہیں اور رائٹر بھی ہیں تو کر لیتی ہیں ایکٹنگ تو جی اس کی ربینہ جو ربینہ صاحب ہیں انہوں نے بڑا کہا کہ میری بیٹی کو ہر کوئی وہ کرتا ہے میری بیٹی کوئی بولتا ہے میری بیٹی پر ویڈیو بناتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گے کہ اللہ میاں ان کو ہدایت دے تو میں ربینہ بیبی سے یہ کہنا چاہوں گی ربینہ بیبی لوگوں کے لیے ہدایت مانگری اپنی بیٹی کے لیے مانگ لو نا ہدایت جس کو تم بل دی جاتی ہو پرنسس شہزادی ہے نینہ پہتہ نہیں تمہیں لگتی ہے شہزادی ہم سے پوچھ ہمارا تو بس نہیں چلتا اس کا کچھو مر بنا کے نا ایسی جگہ پھینگے جہاں سے سالی واپس نے آئے اس کی شکل نہ نظر آئے ہمیں بے غیرت عورت کی مطلب کہ تم لوگ بے غیرتی تم لوگ کرو ہدایت اللہ ہمیں دے زنا تمہاری بیٹی کرے ہدایت اللہ ہمیں دے جگہ جگہ مو تمہاری بیٹی مارے ہدایت اللہ ہمیں دے جب تیری بیٹی ستارہ پر بکواس کر رہی تھی جب اس نے ستارہ کے لیے اتنے کھڑے کھو دی رہی تھی وب تمہیں نہیں شرم ہے آئی کہ اس کو سمجھاتی کہ کسی کی بہن بیٹی کے لیے اے نہ کرو کل کو تیرے آگے بھی آ سکتی ہے یہ تو اس کا کرمہ ہے جو اس نے بویا ہے نا اب وہ اس کو کاٹنے کا وقت آگیا تو اب اتنا رونے دونے کسی اس کا مچا رہی ہے رہی بات یہ کہ اجی اب اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دال چھب ہوں گے تو اس وقت تیری ہے وہ کہتا ہے نا یہ ذمہ داری کہاں گئی تھی جب ستارہ کے یہ پیچھے پڑی ہوئی تھی اصل فساد اس بے غیرت عورت نے پھیلایا تھا اس وقت تم کہاں تھی نبی نا وقت تم نہیں بولی اور رہی بات کہ نانی کے بعد یا ادھر ادھر کی ویڈیوز تو یہ بے غیرت عورت نہ دیکھا کرے نا لوگوں کی ویڈیوز یا ایسی حرکتیں نہ کیا کرے کہ ہم بولے مطلب کہ بیٹی اپنی بیغیرت بیٹی اپنی ناگن بیٹی اپنی کتیا پر جی ہدایت اللہ ہمیں دے بیٹی تمہاری بھاگتی ہے لوگوں کے ساتھ ہدایت اللہ ہمیں دے بیٹی تمہاری پوری رات آواراؤں کی طرح پھرتی ہے ہدایت اللہ ہمیں دے سب کے لئے ہدایت مانگیو اپنی ناگن کے لئے نہ مانگیو اور دوسری بات تم نے ربینہ یہ بولی کہ جی میری بیٹی شارک کے ساتھ بہت خوش ہے وہ بہت خوش رکھتا ہے نہیں نہیں یہاں تم غلط تو تم نے بولنا تھا کہ میرا شارک بہت اچھا ہے میری بیٹی کو خوش رکھتا ہے وہ اس لئے کیونکہ تمہاری بیٹی شارک کو کھلاتی پلاتی اس کا خرچہ جو اٹھاتی ہے اس کو کتہ تو اس نے بنایا بڑا اس کے باوجود وہ خوش نہیں رہے گی تو جی سوچ سمجھ کے بولا کریں ابھی بڑی عزت سے ہم آپ کو بات کرتے ہیں یا آپ کو ریاکشن دیتے ہیں تو اتنی وہ کہتے ہیں ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم پھر آپ کو آپ ہی کی زبان میں دیں اپنی بیٹی کے لئے ہدایت مانگو بجائے پوری دنیا کے لئے ایک بندی خراب ہو سکتی دو ہو سکتی کتنی لوگوں کے ساتھ تو اس بے غیرت عورت نے گھٹی آرکتے کی ہیں اب فائنلی تمہارے چھوٹی باجی تھی اس کو بھی اس نے اپنی اوقات دکھا دی تو اب ہمیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنی یہ فسادن ہے دنیا دیکھ رہی ہے خیر یہ تھا میرا چھوٹا سریاکشن ربینہ صاحبہ کے لئے جو نور جہاں بن کے نا بس بیٹھ جاتی ہیں خیر نور جہاں بچاری ریسی بدنام ہو رہی ہے یہ تو اس کی جوٹی کے بھی قابل نہیں ہے خیر جاتے جاتے میری چانل کو لائک شر سبسکرائب لازمی کریں گے اور بیل ایک اور موسکر پریس کے جگہ تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے خدا حافظ